لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سما کے سکرین پر تو کچھ دیر کے بعد اہم پریس کانفرنس کی جانی ہے اسی حوالے سے تیاریہ مکمل ہو چکی ہیں بلاول بھٹو زرداری کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اسحاق دار جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کچھ دیر کے بعد آج اہم پریس کانفرنس کی جائے گی فارمولا تیہ کر لیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جانب سے یہاں پریس کانفرنس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری آ عظم نظیر تارر اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حاق دار بھی یہاں پر موجود ہیں کچھ دیر کے بعد اہم پریس کانفرنس کی جائے گی مشترکہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جانب سے کچھ دیر کے بعد پریس کانفرنس جو ہے وہ بقائدہ طور پر شروع ہو جائے گی تو یہ مناظر آپ سما کے سکرین پر براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں حکومت سازی کے حوالے سے پری ہم کرتے ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے جو پولیٹیکل ڈائلوگ کے لیے ہمارا کمیٹیز بنے تھے انہوں نے بڑا محنت کے بعد اپنا کام مکمل کیا ہے اور میں بہتے ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں اور حکومت سازی کا عمل پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ عمل درامت کریں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے آپ جیسے آپ سب کو معلوم ہیں کہ جو سنی اتحاد کانسل کے نام پہ نیشنل اسیمبلی میں موجود ہے ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے اور اب پاکستان کو اس کرائیسس سے نکالنے کے لیے معاشی جمہوری ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پھیلا ہوا ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد اس جلد شباہ شریف صاحب ایک پار پھر ملک کا وزیر آزم بنے گا اور ہمارا ہم سب کا پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں بھرون ملک جو ہمارے مسائل ہیں ہر پاکستانی کا جو اس وقت معیشت میں مشکلات ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ دے اور ہم کامیاب ہو جائیں وزیر آزم کی الیکشن کے بعد جو صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی پریزیڈنسی کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ملکے انتمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ عوام کی جو امیدیں ہیں ہم سب سے امیدیں کے مطابق ہم پروفارم کر سکیں گے تو ایک پار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پر شباز شریف صاحب کا وزیراعظم صاحب کا پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں شکر بسم اللہ امید میں یہاں پر موجود اپنے صحابی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے میں اس اہم موقع کی اوپر میں جناب صدر صداری صاحب کا جیمن بلاول پوٹو صاحب کا شکریہ ڑا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اس پریسر کا اتظام کروایا سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ چند دن پہلے میں نے اور پھر درجہ بہ درجہ پیبلز پارٹی کے زومانے جو آزاد ممبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے وہ بنائیں قوم کو اپنی مجورٹی دکھائیں ہم نہ صرف اس کو دل سے قبول کریں گے ان کو مبارک بات پیش کریں گے اور پھر ہم آئین کے مطابق یہ آئین آئین کے مطابق ہم باقاعدہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے اور وہ کاروبار حکومت چلائیں کہ یہ ملک کی اس وقت اہم ترین ضرورت ہے لیکن جیسا آپ کے اندیکھا کہ وہ اس قابل نہیں ہیں ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے ابھی انہوں نے سنی اعتاد اور ام ڈوی ایم کے ساتھ بھی اپنا ارینجمنٹ کیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی اور پیپلز پارٹی کی درمیان جو کمیٹیز بنی تھی ان کے گفتگو کے کئی دور ہوئے اور ہر مرتبہ ایک پوزیٹیف اپروچ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیچن میں ہیں اس کے لئے میں پریزنڈ زرداری اور چیمن براول بھٹو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں برپور تاون کیا اور اس کے لئے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کبھی بہت مشکور ہوں کہ جن کی لیڈرشپ اور گارڈنس کے تحت یہ پارلیس یہ گفتگو حتمی اور مصبت نتیجے پر آج پہنچی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجس کا مقابلہ ہے اور ان کے اوپر بات کرنے سے قبل میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس اتحاد کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزنڈ آصف الزاری صاحب کو آئندہ کا صدر پانچ سال کے لیے منتخب کروائیں گے اس کے لیے اس اتحاد میں میں شکر گزار ہوں دوسری اتحادی پارٹیز کا جن میں ایمکویم ہے جن میں آئی پی پی ہے اور جن میں کاف لیگ ہے یہ سب اتحادی مل کر نہ صرف ان عوضوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے بلکہ ہم مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے وہ چیلنجز جس کا آج پوری قوم کو سامنا ہے اس وقت دہشتگردی نے ایک دوبارہ اس کی لیہر خاص طور پر کیپی میں اور بلوجستان میں بے شمار ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں لاؤ انفورسنگ کے جوان افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اس اتحاد نے مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے اس اتحاد نے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس اتحاد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس ملک کے اندر معاشری ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے چاہے وہ ذریع پیداوار ہے یا سنتی پیداوار ہے اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے کروڑوں بچے اور بچیاں ان کی جدید خطوط پر ان کو تعلیمی مواقع مہیا کرنے ہیں ان کو انفرمیشن ٹکنالوجی میں ان کو ہم نے ایکسپورٹ بنانا ہے وکیشنل ٹریننگ ان کو دلوانی ہے تاکہ وہ اس قوم کے عظیم میمار بنے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے باوکار طور پر روزگار کمائیں بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شوانہ روز محنت کریں اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس میں کوئی راست نہیں رہا یہ کوئی دھکی چپی بات نہیں کہ آج چھتر سال بعد بھی ہم کرزوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں جس کو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اذہان کو بروکار لانا ہوگا اور بڑے خلوص کے ساتھ شوانہ روز محنت کرنی ہوگی یہ ہیں وہ آداف یہ ہیں وہ چیلنجز جس کا ہمیں سامنا ہے اور میں نے چند روز بھی کہا تھا اور میں آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ کے چینلز کے ذریعے پوری قوم کے خدمت میں ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹس اجرنی آف بلڈ سویٹ سیکریفائیس یہ قرمانی اور احسار کا یہ سفر ہے یہ کوئی حکومت برائے حکومت وزارتیں اور باریاں لینے کی یہ بات نہیں ہے اس وقت ہمیں پاکستان کو مشکلات سے بچانا ہے پاکستان کو پاؤں پر کڑا کرنا ہے اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے انساتیوں کا اتحادیوں کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے میرے لئے یہ بڑا عزاز کی بات ہے لیکن یہ لمحہ تشکر بجائے لمحہ فکریہ ہے تشکر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ وہ ایک موقع ادا کر رہا ہے کہ ہم دل جمعی سے اور خلوص دل کے ساتھ اس قوم کا خدمت کریں مجھے برپور یقین ہے کہ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں اس اتحاد میں بزرگ بھی ہیں تجربہ بھی ہے اور جب تجربہ اور نوجوانی مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ان پارٹیز کے قائدین پارٹی کی لیڈرشپ سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور میں خاص طور پر دونوں سائٹس کی جو کمیٹیز ہیں ہماری سائٹس سے جناب عساق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم جناب مراد علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے میں ان کو اور ان کے درجہ برزر تمام ساتھیوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان میں جناب حاجی صاحب چند صاحب ہیں کدھر ہیں اور جناب ان کے خاندان سے ہمارا تیس سال چالیس سال سے تعلق ہے آپ مجھے یہ یاد تو نہیں دلائیں پیپلز پارٹی میں چلے گئے ان کا حق ہے لیکن ایک تعلق ذاتی تو ہے اور جناب چودری کائرہ صاحب ہیں میرے بھائی دوست وہ ہیں پیشے کھڑے ہیں نواب صدی اللہ زہری صاحب ہیں اور ساتھ ہمارے جناب چودری آزم نزی طارد صاحب ہیں سردار آیاس صادق صاحب ہیں اور ملک احمد خان صاحب ہیں ان سب نے نواز شیف صاحب کی لیڈیشپ میں اور گارڈنز میں بہت شاندار کام کیا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپن ٹیم کو اور شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے بڑی سعید غنی سعید غنی صاحب کو بعد میں شامل کیا ہوگا آپ نے ساتھ ہی تھے تو پھر ان کا نام آپ نے مجھے چھپا کر رکھا ہے اور بھی اسے بادر سیر صاحب بادر سیر صاحب اور شجاہ خان صاحب شجاہ خان صاحب پھر تو ہماری ٹیم میں بھی اور ممبر میں ہیں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہمیں حمد عطا فرمائے اور پوری قوم کو سرکل کرے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سفر آسان نہیں ہے یہ ایک کانٹو بھرا سفر ہے اس میں دریاء بھی آئیں گے اور ہماریہ نوہ پہاڑ بھی آئیں گے اگر حمد جوہاں ہے اور اگر کمٹمنٹ ہے تو انشاءاللہ ہماریہ نوہ پہاڑوں کو بھی عبور کریں گے اور سمندر کو بھی ہم انشاءاللہ سینہ چاک کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے آپ سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھی حضرات میرا پرنس چامنگ اور میرے برادر شابہ شریف صاحب اور میرے فرنس پیم ایل این کے اور صافیہ سرابت میرے دوست دار صاحب ہمارے ایک سپیکر صاحب ہم ان سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لئے پاکستان کے لئے اور آنے والی نسلوں کے لئے ہم ملے بھی اسی کانسپ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستانوں کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لئے اس کو کامیاب کریں تو آپ دعا کریں پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں بہنیں دعا کریں میری ماں دعا کریں میری بیٹیاں دعا کریں کہ ہم سب کامیاب ہو سکے بسم اللہ اجازت آپ سے دو سوالے ایک شہدہ شریف صاحب سے اور ایک آسید بدائی صاحب آپ یا آپ جو بھی جواب دینا چاہیں آپ شہدہ صاحب آپ دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے ملشون ہیں اور یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جناب بد اجمادی ہے ڈیٹاوک ہو گیا ہے ڈیٹاوک ہو گیا ہے ڈیو سمائٹی بداتے مانگ رہی ہے اس سوالے سے بتائیں کہ آپ نے ایک اپنیت چیک آؤٹ کر دیا کہ پہلے دو دن میں کیا کریں گے اس اکنومک جو بھشکن اکنومک صورت تیار ہے اس سے قوم کو کیسے نکالیں گے اور آسید ادائی صاحب یا براول صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کیا پیپلز پارٹی نے گورنٹر نہیں مانگی ہے اور سپیکر شپ کے لیے مبانک پاہ آیاز ساتھک صاحب کو دینی ہے دیکھئے پہلی بات تجھے کہ پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضی نہیں کیا دے وان سے انہوں نے کوئی اس کی ڈیمانڈ کی ناخواہش کا اظہار کیا پارلیس چلے ہیں پارلیس ہوتے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان کئی ایشوز آتے ہیں ان کو ریزولف کے جاتا ہے ان کو ریکنسائل کے جاتا ہے یہ ایک خوشن ہے جو موریت ہے اس کا بطلب یہ تو نہیں کہ سب باتیں ہم ان کی مانیں یا وہ ہماری باتیں مانیں ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اپنا منشور ہے بلکل ہر ایک پارٹی کا ہوتا ہے تو اس کو میٹنگ پوائنٹ بلانا میڈل پوائنٹ بلانا وہ ہے اصل میں سمیتا ہوں کہ پولیٹیکل سکسس سٹوری وہ اللہ تعالیٰ کی فرض و کرم سے اس میں ہم گامجاب ہو گئے ہیں اور جو آفیسز کی بات کی ہے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مشافت کے ساتھ ان کے اوپر ہم ہماری جو لیڈرشپ ہے مل کر انشاءاللہ ہم اس کو پر فیصلے کریں گے ہمارے لیے کیا سوال تھا یا تمہیں انشاءاللہ جلد وہ اعلان ہم گئے فیصلے 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 آپ اس میں تو ہم نے دے کیا ہے اعلان رہتا ہے وہ بعد میں پارٹی اپنے اپنے کریں گے جی آفیس صاحب چینل صاحب یہ ادوار مدرے جس میں ملاتاتیں بھی ہوتی نہیں کمیٹیوں کی میں عوام جو ہے جاننا چاہتی ہے کہ سپیکر چیئرمنٹ سینیٹ اور آئی نہیں ہوتے گورنمنٹ کون 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 سے ہوں گے یہ اس حوالے سے کوئی کلیر کہیں کون سپیکر کون ہوگا چیئرمنٹ سینیٹ کون ہوگا اس کے اوپر زیادہ بیان چل رہی ہے آپ کو شکریہ چاہت تک حکومت سازی کا عمل ہے میرے خیال میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہم نے تو باقیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جلدی یہ حکومت سازی کا عمل اور اس کا طے کرنا ہم نے تو باقیوں کے ان کے پاریسن ٹو ادرز ہم نے اس سے بہت زیادہ جلدی کیا آپ کو یاد ہوگا جب شہید محترمہ بیننزی بھٹو 1988 میں وزیر اعظم نہیں بنی تھی تو پتنی کتنے مہینوں کے انتظار کرنا پڑا جب تک ہم اپنا کوالیشن انانس کر سکیں ایسے ہی چطرہ میرا خیال میں اس بار ضرور ماضی کی طرح پولیٹیکل ڈائلوگ ہوا ہے لیکن جو کنسنسس ہم نے آج فارم کر کے آپ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں میرا خیال میں ان کمپیریسن اسی ایکسی بھی پہلے جو کنس پرسکیں جاہاں 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 آپ نے کہا کہ عوام برا شوق سے انتظار می ایک اس چیز کا ہے کہ کون گاورنر بنے گا کون سپیکر بنے گا معذرت کے ساتھ میرا نیکیا کہ عوام کتنا دلچسپی ہے ان عوضوں میں عوام انتظار میں ہیں کہ کوئی وزیراعظم بنے گا ان کا جو مسائل ہے خاص طور پر معاشی اس پہ ہم اڈریس کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا سٹاک مارکٹ اور مارکٹس کیسے ریاک کر رہے تھے تو امید ہمارا یہ ہے کہ اس خوشخبری کے بعد کل سے آپ کی مارکٹس بھی پوزیٹیولی ریاکٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں کیوں پریڈکٹ کر رہا ہوں اس لئے پریڈکٹ کرتے ہیں تو دعا ہے کہ وہ بھی پوزیٹیولی ریاکٹ کریں گے اور جتنا جلدی اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا جلدی حکومت بن سکے تاکہ شباز شریف صاحب اور خاص طور پر جو بھی ایکنومک ٹیم بننا ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور ہم اس میں جیسے بھی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مدد کریں حضرت پارک شباز صاحب سولہ ماہ کا جو تجربہ آپ کے اپنے پر سکتے ہیں آپ وہیں سے شروعات کریں گے جہاں پر چھوڑا تھا یا کوئی نئے تک یاد ہوگی نئے ادار کیسان سولہ ماہ کا جو تجربہ ہے اس کی سبت بڑی کامیابی کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان نے ڈیپورٹ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے وہ جو مستاقم جو بنیاد بنائی سولہ اس تیرا جو کولیشن تھی جس میں شب شامل تھے اسی کی وجہ ہے کہ انٹرم پیرٹ میں یہ جو ہماری دیفولٹ کی صورت ختم ہو گئی اور ہم ایک اس تحقام کی طرف ہم آہستہ آہستہ ہوگے پڑھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے کسی پارٹی کو مجھورٹی نہیں ملی اسی لیے عوام کی تو کوات پر بورا تکنے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کٹے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ ایک زمیداری اٹھائی ہے اٹھائی ہے بطور پاکستانی کے بطور سیاستدان کے ہمارا فرض ہے کہ اگر میٹھا میٹھا ہو تو سب ہم آگے بڑھیں اور کڑوا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں یہ ہم نہیں ہم پاکستانی ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اور پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے